پاکستانی صحافتی تاریخ کے متنازر ترین سمجھی جانے والی اخباری سرخی ادھر تم ادھر ہم کو بھٹو مخالف اناثر نے ان کے خاتے میں ڈالنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی وجہ بنانے کی سر توڑ کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو پائے معروف صحافی نیوز ایڈیٹر اتھر ابباس المعروف شاہ جی کی جانب سے روزنامہ آزاد میں لگائی جانے والی ایک شہ سرخی ادھر تم ادھر ہم نے ایک بگڑے ہوئے مفہوم کے ساتھ ملکی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا رئی لیکن دراصل یہ سرخی کا مفہوم وہ نہیں جو بھٹو کے مخالفین پیش کرتے ہیں پورا سچی ہے کہ سن انیس سو ستر کے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی اور نیا آئین تیار کرنے کے حوالے سے پیورس پارٹی کے سربراہ ظلفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان کی عوامی تحریک کے قائد شیخ مجیبو رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہاری مشرقی پاکستان میں اکثریت ہے تو ہماری مغربی پاکستان میں اکثریت ہے لیکن اگلا آئین پورے پاکستان کا بننا ہے لہذا آئین سازی کے معاملے میں دونوں بڑی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے انہوں نے مجیبو رحمان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے چھینکات میں صوبوں کو الگ الگ منیشیہ بنانے کے مطالبے پر ہمیں اتراز ہیں لہذا اسے فوری واپس لیا جائے خیال رہے کہ اباس اثر بنیادی طور پر ایک شاعر تھے صحافت میں ان کا نام معروف ہونے سے قبل وہ آزاد نظمے کہنے والے نامور شورا کے ہراول دستے میں نمائیں گردانے جاتے تھے صحافت میں آنے کے بعد انہوں نے کمال یہ کیا کہ اخبار کی سرخیوں کو شاعرانہ رنگ دے کر غیر معمولی طور پر نمائیں کرنے کی روایت شروع کی جو بے حد مقبول ہوئی مکمل کافیہ ردیف کے ساتھ ان کی ادھر تم ادھر ہم والی سرخی ان کی اسی شاعرانہ پچکی کا ماس تھی جو ذلفقار لی بھٹو کے اس جملے سے اخص کی گئی تھی کہ ادھر اگر تم ہو تو ادھر ہم بھی ہیں خیال رہے کہ جس اخبار میں سرخی لگی تھی وہ شیخ مجیبو رحمان کے حامی موسکر نواز دانشوروں کا اخبار تھا ادھر حقیقت یہ شیخ مجیب کی زبان تھی جو جائے بنگلہ کا نعرہ لے کر اٹھے تھے اور چھائنکات کے منشور کی صورت میں مشرقی بنگال کی ازادی سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے تھی اس نعرے کو ذلفقار لی بھٹو سے منصوب کر کے جنہیں دو صوبوں یعنی پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل ہوئی تھی اصل کہانی کا رخی موڑ دیا گیا تصویر کے اس پہلو سے قطع نظر عباس اتھر ظلفقار لی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے پرستاروں میں سے تھی وہ بھلا ایک الٹے مطلب کی سرخی کیوں لگاتے وہ تو بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا خفیہ طور پر چھاپنی کی پاداش میں جیل بھی گئے جہاں انہیں تیسے درجے کے ملزبان کے ساتھ رکھا گیا اس کے بعد انہوں نے ملک بدری بھی بھگ دی ناکدین کہتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم کی شاہ سرخی کبھی اس پہرائے میں بھی بھٹو پر یوں چسپا ہوگی ایسا کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مشرقی پاکستان کی الہتگی کے حوالے سے اس شائرانہ اور متنازع سرخی کے خالق عباس اتھر مسلسل یہ گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اس سرخی سے ان کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو یار لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے اخذ کر لیا لیکن شاہ جی کی پکار کسی نے نہ سنی دراصل تب ظلفکارلی بھٹو کے مخالفین کی پروپیگنڈا مشینری اس قدر طاقتور تھی کہ وہ جملہ لے اوڑی اور اس کی یارڈ میں مشرقی پاکستان کے علمیہ کی ذمہ داری بھٹو کے کانوں پر ڈالنے کی کوشش کی انہی لوگوں نے دوسرے مرحلے میں بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں ملوث کر کے نہ صرف سیاست بلکہ دنیا سے بھی چلتا کیا تاہم یہ اور بات ہے کہ اپنی موت کے کئی اشرباد بھی بھٹو اب تک زندہ ہیں اور شہید کہلاتے ہیں ناکدین کہتے ہیں کہ تب کی طاقتور ترین فوج اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو کی سیاسی حیثیت بلکل معمولی تھی اور پاکستان دو لقت کرنے کی بنیادی وجہ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام کے خلاف فوج کا خونی آپریشن بنا لہٰذا انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ ملک کو دو ٹکڑے کرنے کا الزام بھٹو پر لگانے کی بجائے اس فوج اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے جو سان ہے مشرقی پاکستان کے وقت جنرل یہیہ خان کی زیرہ کا یادت ملک کے سیاہ و سفید کی اصل مالک تھی تاریخ کے اوراک کو پلٹیں تو پتا چلتا ہے کہ سن 1970 کے عام انتخابات کے بعد شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان سے اور زلفکار علی بھٹو مغربی پاکستان سے واضح اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت گئے الیکشن کے بعد آئین سازی کے لیے دونوں لیڈوں کا درمیان گفتگو جاری تھی تب لاہور میں ایک جلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے شیخ مجیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری مشرقی پاکستان میں اکثریت ہے تو ہماری مغربی پاکستان میں مجارٹی ہے لیکن آئین تو پورے پاکستان کا بننا ہے لہٰذا آئین سازی کے معاملے میں دونوں بڑی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے تب آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے بڑا تھا بھٹو کی زیرہ قیادت پیپس پارٹی کی سن انیس سو ستر کے الیکشن میں جیتی ہوئی قومی سملی کی اکاسی سیٹوں کا مقابلے میں شیخ مجیب رحمان کی مشرقی پاکستان سے جیتی گئی سیٹیں ایک سو اکسرتی یوں وہ چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر دو تیہائی اکثریے سے ملک کا نیا آئین منظور کروا سکتے تھے لہذا بھٹو نے اسی تناظر میں وہ بیان دیا جسے تب روزنامہ آزاد میں اس شہ سرکی کے ساتھ چھاپا گیا کہ ادھر تم ادھر ہم تب سے بھٹو کے مخالفین ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھٹو نے مجیب سے کہا تھا کہ تم مشرقی پاکستان کے حکمران بن جاؤ اور میں مغربی پاکستان کا گویا بھٹو نے اس نارے کے ذریعے ملک توڑنے کا اعلان کر دیا تھا اس تاریخی غلطی کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ تبکہ سیاسی حالات و واقعات کا غیر جانب دارانہ جائزہ لیا جائے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سن انیس ستر کے عام انتخابات کو یاہیہ خان کی حکومت نے آئین سازی کے ساتھ مشروط کر دیا تھا چونکہ یاہیہ خان نے جنرل ایوب کا سن نیس سو باسٹھ کا آئین منصور کر دیا تھا اور ون یونٹ توڑ کر پانچ سوبے بحال کر دیا تھے لہٰذا ان انتخابات کو آئین سازی اسمبلی کے انتخابات قرار دے دیا گیا جو یاہیہ خان کی فوجی حکومت کی بدنیتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کیونکہ جنرل یاہیہ اقتدار کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا اور اس نے اسمبلی کی زندگی اور موت کو آئین سازی کے ساتھ مشروط کر دیا اور وہ بھی اس طریقے سے کہ اگر منتخب قوام اسمبلی ایک سو بیس دنوں کی قلیل مدت میں پاکستان کا نیا آئین تیار نہ کر سکی تو وہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی اگر بلفرض اسمبلی اس مدت میں آئین منظور کر لیتی ہے اور وہ صدر جنرل یاہیہ خان کو پسند نہیں آتا تو وہ بھی منتخب اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا ناکدین کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اسمبلی کو اتنی قلیل مدت میں آئین سازی کا پابند بنانا انتقال اقتدار کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنا دیا گیا دوسری بات یہ کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا بنائے ہوئے آئین کو ایک غاسب فوجی حکمران کی رضا مندی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا یہ سن 1970 کے انتخابات میں سب سے بڑی دھاند لی تھی کیونکہ جنرل یاہیہ خان کو اس کی ایجنسیوں نے باور کروا دیا تھا کہ دونوں حصوں میں کوئی پارٹی واحد اکثریتی پارٹی بن کر نہیں ابرے گی اسے بتایا گیا تھا کہ الیکشن میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کو پچاس سے باون فیصد مغربی پاکستان میں زرفقار لی بھٹو کو بیس سے پچیس فیصد نشستیں ملیں گے ان حالات میں سیاسی جماعتیں ایک سو بیس دن کی قلیل مدت میں نیا آئین نہیں بنا پائیں گی اور یوں جنرل یاہیہ بدستور اقتدار پر قابض رہے گا لیکن سن 1970 کے انتخابات کے نتائج نے جنرل یاہیہ خان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اب چونکہ شیخ مجیب کو رحمان مشرقی پاکستان سے تقریباً تمام سیٹیں جیت کر اکثری تھی لیڈر کی حیثیت سے سامنے آگئے تھے لہذا جمہوری اصولوں کے مطابق حکومت ان کے حوالے کر دینی چاہیے تھی اور یہ ان کا حق بھی تھا انہوں نے مشرقی پاکستان میں یہ انتخابات چھے نقاط کی بنیاد پر جیتے تھے جبکہ چھے نقاط کی بنیاد پر مغربی پاکستان سے ان کا ایک بھی نوائندہ کامیاب نہیں ہوا تھا بھٹو چاہتے تھے کہ مجیب اور رحمان صوبوں کے الہدہ دفاع کے مطالبے پر نظر سانی کرے ورنہ ہر صوبے کو اپنے دفاع کے لیے پیرا ملیٹی فورسز اور ملیشیا بنانے کی اجازت دینا گویا پانچ پاکستان بنانے کے مترادف ہوگا انہوں نے ادھر تم ادھر ہم والی بات اسی تناظر میں کہی بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نے آپ کے ساڑھے پانچ نقاط مان لیے ہیں اس لئے آپ صوبوں کے الہدہ ملیشیا بنانے کے مطالبے میں نرمی پیدا کریں کیونکہ آئین پورے ملک کا بننا ہے بھٹو نے مجیب سے کہا تھا کہ اگر آپ مشرقی پاکستان میں اکثریتی پارٹی ہیں تو مگر بھی پاکستان میں ہماری اکثریت ہے اور یہی ادھر تم ادھر ہم کی حقیقت ہے جسے آج بھی غلط طور پر بھٹو کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا